دیکھیں صاحب دھیرے دھیرے دن بیٹتا جا رہا ہے اور اگزامنیشن مزدیک آتا جا رہا ہے ایسے میں یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے بوڈ اگزامز کی تیاری کریں تاکہ ہم اپنے بوڈ اگزامز میں کم سمائے میں زبردست پردرشن کر پائیں یا پھر 90% لا پائیں اس لئے اس ویڈیو کو لاسٹے تک ضرور دیکھے گا کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسی چیزیں بتانے والا ہوں پانچ ایسی عادتیں بتانے والا ہوں تا ہوں کہ اگر آپ چار بجے بھور میں نہیں اٹھ پاتے ہیں تو کم سے کم آپ کو چھ بجے تک ضرور اٹ جانا ہے اس سے زیادہ لیٹ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو کم سے کم آپ چھ بجے ضرور اٹھ جائیں کیونکہ صبح اٹھنے کے بہت فائدے ہیں اگر آپ کو گنانا چاہیں تو سمائے کم پڑ جائے گا اس لیے یہ چیز سمجھئے کہ صبح اٹھنا بہت ضروری ہے صبح اٹھنے سے آپ کا مائنڈ بہت فریس رہتا ہے ایسے سبجیکٹ جو آپ کو ہارڈ لگتے ہیں اگر آپ صبح کے ٹائم پڑھیں گے ایک مہینے تک اگر لگاتار ان سبجیکٹس کو آپ پڑھیں گے تو definitely اس سبجیکٹ میں آپ اپنا مہارت حاصل کر سکتے ہیں اس لیے اس چیز کو سمجھئے اور سب سے پہلے ٹپس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ آج کے بعد سے آپ کو ہمیشہ صبح اٹھنا ہے اگر آپ چار بجے بھور میں نہیں اٹھ پاتے کوئی بات نہیں جو بھی اگزامنر آپ کی کوپی جانستے ہیں وہ آپ کی کوپی کو دیکھ کے یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ سٹوڈنٹس نے اپنے اگزامنیشن کی تیاری کیسے اور کتنی کی ہوگی میں مانتا ہوں کہ آپ بارہ بارہ گھنٹے ہی پڑھتے ہیں لیکن اگر آپ کو کوپی لکھنے کا طریقہ نہیں پتا تو پھر آپ کم نمبر پائیں گے کیونکہ اگزامنر کوپی دیکھ کے ہی آپ کو نمبر دیتے ہیں اس لیے زیادہ پڑھنے سے کوئی مطلب نہیں جتنا پڑھ رہے ہیں اتنا اگر لکھ کے پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایسے بھی بہت سارے سٹوڈنٹس میں نے دیکھے ہیں جو پڑھنے میں تو بہت تیج ہوتے ہیں لیکن اگزامنیشن میں کسی بھی آنسر کو کیسے لکھنا ہے سروعات کیسے کرنا ہے وہی ان کو نہیں پتا ہوتا ہے سائد اسی کارڑ زیادہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ اچھا نمبر نہیں پاتے اس لیے آپ سے ابھی سے ریکوشٹ کرتا ہوں کہ سروع سے جتنی بھی چیزیں آپ پڑھیں چاہے ماتھمیٹکس میں سائنس میں ہندی میں انگلش میں یا پھر کوئی ادر سبجیکٹ ہو ان سبھی کے لکھ کے پریکٹس کیجے جتنا لکھیں گے اتنا ہی پوفیکٹ ہوتے جائیں گے اور لکھنے سے آپ کی ہند رائٹنگ بھی بنے گی ساتھی ساتھ اگزامس میں لکھنے کی پریکٹس بھی بن جائے گی اور چیزوں کو اچھے طریقے سے آپ لکھ بھی پائیں گے چھکے تو سروع سے لکھنے کی پریکٹس کریں جو بھی کوشن آنسر آپ یاد کر رہے ہیں اسے ایک بار لکھ لی چاہے چھکے اگزامس میں زبردست پردرشن کرنے کے لیے یا پھر اچھا نمبر لانے کے لیے چوتھی ٹپس آپ کو ہمیسہ استعمال کرنا ہے کیا ہے چوتھی ٹپس کہ ریگولر پڑھنے کی عادت ڈالنی ہیں اور ریگولر پڑھائی کریں اور ساتھی پڑھائی کا ایک چھوٹا سا ٹائم ٹیبل ضرور بنائیں دیکھیں صاحب یہ جیت سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جس طریقے سے ایک باڈی بلڈر کو اپنی باڈی بنانے میں کافی سمجھ لگتا ہے کم سے کم تین مہینے یا چھے مہینے تو ضرور لگتا ہے کسی طریقے سے اگر آپ ریگولر تین مہینے پڑھائی کریں گے ریگولر چھے مہینے پڑھائی کریں گے تو پورے کلاس میں پورے ڈسٹرک میں آپ کے ٹکر کا کوئی نہیں رہے گا لیکن یہاں پہ بہت زیادہ important اس واقعی کو سمجھنا ہے کہ ریگولر پڑھیں یعنی کہ نیعمیتتہ کے ساتھ پڑھائی کریں اگر آپ نیعمیت نہیں رہیں گے ریگولر نہیں رہیں گے تو پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے ٹھیک ہے تو جو بھی آپ پڑھائی کرتے ہیں تین گھنٹے ریگولر پڑھائی کرتے ہیں چار گھنٹے پڑھائی کرتے ہیں ریگولر کیجے روچانہ کیجے ایسا نہیں ہے کہ تین دن آپ نے پانچ پاس گھنٹے پڑھا اور پھر چوتھے دن آپ ایک گھنٹہ پڑھ رہے ہیں پانچ دن آدھے گھنٹے پڑھ رہے ہیں تو اس سے کوئی مطلب نہیں ٹھائرتا اس لیے جو بھی پڑھیں ریگولر پڑھیں چاہے کچھ بھی ہو جائے کوئی بھی کام کیوں نہ آ جائے آپ یہ سمجھ کے چلیئے کہ جو بھی آپ نے چھوٹا سا ٹائم ٹیبل بنایا ہے وہ ٹائم ٹیبل آپ فالو کریں گے اور فالو کرنے کے پشات ہی آپ کوئی دوسرا کام کریں گے اور کسی بھی ٹائم ٹیبل کو شروع سے لاسٹ تک نہیں رکھا جاتا ہے کہنے کا مطلب جو ٹائم ٹیبل آپ کا جولائی اگست میں تھا وہی ٹائم ٹیبل آپ کا جنوری فروری میں نہیں رہنا چاہیے ہر پندرہ دن پر آپ اپنے ٹائم ٹیبل میں ایمپرویمنٹ کیجئے فار اگزامپل آج آپ تین سے چار گھنٹے پڑ رہے ہیں آنے والے دنوں میں جیسے جیسے اگزامنیشن پاس آتا جا رہا ہے ویسے ویسے ٹائمینگ کو انکریز کرتے چاہیے چھے سے سات گھنٹے کرتے چاہیے سات سے آٹھ گھنٹے آٹھ سے نو گھنٹے اسی طریقے سے اپنے کیپسٹی کے دوارہ اپنے ٹائم ٹیبل کو بھی بڑھاتے رہیے ایسے کرنے سے آپ اپنے اگزامنیشن کی تیاری اچھی کر پائیں گے اور آپ اپنی کیپسٹی کا صحیح استعمال کر پائیں گے اگزامنیشن میں زبردست پردرشن کرنے کے لیے یا پھر اچھا نمبر لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پانچوے اور آخری ٹپس کو آپ ہمیزہ استعمال کریں گے یہ سب سے زیادہ امپورٹن ٹپس ہے اور یہ ٹپس اگر آپ نے استعمال کر لیا یہ عادت اپنے اندر آپ نے سرو سے استعمال کر لیا تو دیفینٹلی ہنڈرڈ پرسنٹ گیارنٹی دے کے کہتے ہیں کہ نائنٹی پرسنٹ لانے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا کیا ہے پانچوے ٹپس پانچوے ٹپس یہ ہے کہ پڑھا ہوا روز ریویجن کریں جتنا سبجیکٹ کی پڑھائی آپ روز کرتے ہیں یا پھر روز سے پہلے یعنی پشلے دنوں میں آپ نے جتنی چیزیں تیار کی ہیں ایک بار انہیں دیکھ ضرور لیجے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا لائن بائی لائن دیکھئے کیونکہ لائن بائی لائن دیکھنے سے کافی سمیں لگ جائے گا ایک ایک بار اس چیز کو بس ایک بار نظروں سے دیکھ لیجے جس سے وہ چیز آپ کے دماغ میں فر سے ریکاور ہو پائے ایسا اگر ایک مہینہ آپ کریں گے تو میں اپنی ایکسپیرینس آپ کے ساتھ بتاؤں کیونکہ ایک مہینے تک میں نے اس چیز کو فالو گیا تھا اور جتنی چیزوں کا میں نے ریویزن کیا تھا سارا زواب پہ ابھی بھی یاد ہے ابھی بھی مجھے فیزکس کا کینسٹری کا میتھمیٹکس کا ٹوٹل چیز یاد ہے جتنا چیزیں میں نے ایک مہینے تک ریگولر ریویزن کیا تھا تو اس لیے جو بھی چیز آپ پڑھ رہے ہیں اسے ایک نیمت سمیں تک چاہے ایک مہینہ تک چاہے پندرہ دن تک آپ روز ریویزن کریں ایک مہینے تک جتنا آپ نے پڑھا ہے اتنا چیزیں آپ ایک مہینے تک ریویزن کیجئے پھر جو بھی چیز آپ آگے پڑھتے جا رہے ہیں اس کا بھی ریویزن ساتھ میں کرتے جائے ریویزن بہت ایمپورٹنٹ ہے ریویزن کسی بھی سٹوڈنٹ کو اگزامینیشن میں اچھا مارکس دلانے کے لیے سب سے زیادہ اتردائی ٹپس ہے ٹھیک ہے تو آپ مجھے لگتا ہے کہ ان پانچوں ٹپس کا استعمال کر کے آپ اپنے بورڈ اگزامز میں بہتر پردرشن کریں گے اور ہمارا نام روشن کریں گے آسا کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کے مادہم سے کافی سٹیک ایمپورمیشن ہم آپ تک پرستد کر پائے ہیں اگر آپ کو ہماری باتیں پسند آئیں یہ ویڈیو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل موٹیویشن والے بھئیہ اور لیٹسٹ ویڈیوز کے لیے بیل آئیکون ضرور ہون کی جگہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی ذمہ داری ہم آپ پر رکھتے ہیں اسے ہر جگہ شیئر کر دی جگہ آپ کا بہت بہت دھنیواد اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے